فائنلی پاکستانی گریڈ ٹیم کے ہیڈ کوچ گری کریشن نے تین کھلاڑیوں کا نام بتا دی ہے اوفیشلی جنہوں نے پاکستان کے ساتھ غدداری کی فکسنگ کی گروپنگ کی اور جن کی وجہ سے پاکستانی ٹیم نہ صرف ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ ٹوزن ٹونڈی فور کے اندر ہاری بھلکہ اور یہی ورلڈ کپ دوزر چوبیس اور ایشیا کپ دوزر تیس کے اندر پاکستانی ٹیم ہاری ہے دیکھئے پچھلے ایک سال کے اندر تقریباً تین بڑے ٹورنمیٹس پاکستانی ٹیم صرف گروپنگ کی وجہ سے ہاری ہے اور آپ اندازہ لگائی ہے کہ موسٹ ونڈی فور انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر پاکستانی ٹیم آخری نمبر پہ ہے آپ کو شرمندگی ہو رہی ہوگی آپ کو برا محسوس ہو رہا ہوگا آپ کو بے شک اس چیز پہ اچھا نہیں لگ رہا ہوگا پر یہ فیکٹس ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جہاں انڈیا نے بائیس میں سے بیس میچز جیتے ہیں پہلے نمبر پہ ہے اسٹریلیا نے اکیس میں سے سترہ جیتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہے سری لنکا نے چوبیس میچز میں سے سولہ جیتے ہیں تیسرے نمبر پہ ہے افغانستان نے پچیس میچز میں سے گیارہ جیتے ہیں چوتھے نمبر پہ افغانستان بھی آپ سے اوپر ہوگے شرم کرنا چاہیے ہجاہ نہیں چاہیے بلکہ ڈوب کے مر جانا چاہیے شرم سے پانچ فن نمبر پہ بنگلہ دیش ہے تیس میچز میں سے گیارہ جیتے ہیں یعنی بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا سری لنکا بھی آگے نکل گیا افغانستان بھی آگے نکل گیا انڈیا بھی آگے نکل گیا یعنی جو ٹاپ فائیف ٹیمز ہیں ایک طرف آپ کے ہمسائے بنگلہ دیش ہے انہوں نے گیارہ جیتے ہیں وہ پانچ فن نمبر پہ ہیں افغانستان نے پچیس میں سے گیارہ جیتے ہیں وہ آپ کے دوسرے ہمسائے ہیں سری لنکا آپ کے ایشیا کے ہمسائے ہیں چوبیس میں سے سولہ وہ جیتے ہیں انڈیا بائیس میں سے بیس جیتے ہیں یعنی انڈیا ایک ہارہ ہے اور ایک ان کا واش اٹھو ہے باقی وہ سارے میچز جیتے ہیں آپ کو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے آپ کے سارے ہمسائے کہاں پہنچ گئے ہیں اور آپ آج گروپنگ میں فکسنگ میں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے میں ایک دوسرے کی جڑے کٹنے میں ایک دوسرے کو ٹنگیں کھینچنے میں لگے ہوں ہیں یعنی پانچ فن نمبر پہ بنگلہ دیش شاید چھتے نمبر پہ نیوزیلینڈ ہے اکیس میں سے دس جیتے ہیں ویسٹ انڈیز بھی آپ سے آگے نکل گیا ہے یعنی انیس میچز میں سے دس جیتے ہیں انگلینڈ نے سولہ میچز میں سے آٹھ جیتے ہیں ساؤتھ افریقہ نے پندرہ میں سے آٹھ جیتے ہیں اور پاکستان نے بیس میچز میں سے ساتھ جیتے ہیں سب سے کھٹیا ٹیم دس ٹیموں جو ٹاپ ٹین ٹیمز ہیں ان میں سے پاکستان دسویں نمبر پہ آیا ہے اب میرے خیال سے آپ کو یہ جو لولی پاپ دیئے ہوا تھا کہ لمبر ون ہے بابر آزم لمبر ون ہے بابر آزم ٹیسٹ میں لمبر ون اڈیئیز میں لمبر ون ٹی ٹوئنٹیز میں لمبر ون ہے اور ساتھ ساتھ شاہین جو ہے وہ دنیا کا سب سے لمبر ون بولر ہے بلکل یہ نمبر ون نہیں ہے بلکہ لمبر ون ہے اور ایل سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے میرے خیال سے اس کے بعد ان تمام کھلاڑیوں کو خود ریزائن کر دینا چاہیے اور جس کے بعد اب آپ کی پرانی جو ٹیم ہے اس کو اب دوبارہ ہم دیکھیں نا دیکھئے اب یہاں پہ آپ کھلاڑیوں کی آپ کرکٹ شائکین کی تھوڑی سی سوچ ہونی چاہیے کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ ان کھلاڑیوں کو بیک نہیں کرنا اگر آپ بیک کروگے یہ دوبارہ پاکستان کریٹ بورڈ پہ پریشر بنے گا اور دوبارہ ان کو شامل کر لے گا کیونکہ ان کھلاڑیوں نے جو زلالت کرا دی ہے یعنی گیری کرسچن نے جو پہلی تو بات ہے کہ شاہین نے گیری کرسچن کے ساتھ بتتمیزی کی ہے شاہین نے ان کی بات نہیں مانی شاہین نے ان کو برا بھلا کہا شاہین نے ویسے صرف گیری کرسچن کے ساتھ نہیں شاہین نے یوسف کے ساتھ کیے یوسف کے ساتھ تو اس لیے کیے کیونکہ انہوں نے نو بالے قرار رہے تھے اور یوسف نے دیکھا تو یوسف نے منع کیا کہ یار نو بالے تھوڑی امپروف کرو یہ مسئلہ بن رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کروں گا میں نے تمہاری بات نہیں مانی بابر آزم کی تو خیر ویسی بھی دشمنی چال رہی ہے بابر آزم تو کہہ رہے ہیں خود ریپورٹ میں بتایا انہوں نے جو انہوں نے جو پاکستان کے ریپورٹ کی کومیٹی بنی تھی اس کو انہوں نے ریپورٹ جمک رہی اس میں انہوں نے کہا کہ شاہین میری اون دا فیلڈ آف دا فیلڈ بات ہی نہیں مانتا تھا شاہین مجھے ہمیشہ بتمیزی کرتا تھا مس بہیو کرتا تھا میرے ساتھ اور ہمیشہ شاہین نے مجھے برا بھلا کہا ہے یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ جب آپ کے جو پلیئرز ہیں ویسے ایک ریپورٹ میں جلدی جلدی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں میرے پاس اتنا ہی ٹائم ہے کہ آپ کے ساتھ جلدی جلدی میں شیئر کروں کیونکہ پھر ویڈیو لینٹ ہی ہو جاتی ہے سب ٹھیک چل رہا تھا چیمپین ٹرافی جیتے پھر اسٹریلیا کے خلاف ہوم ٹیس اور ٹی ٹونڈی سیریز جیتے ٹیم تو یہی تھی کھلاڑی تو یہی تھی کپتان وہی بابر آزم تھے شاہین تھے شداب فخر رزوان افتخار نصیم پھر ایسا کیا ہوا یہاں پہ کوشنہ مار گیا اور پھر شاہد افریدی کی انٹری ہوتی ہے پھر شاہد افریدی آ گیا وہی شاہد افریدی جس نے اپنے کھلنے کے دنوں میں کھلاڑیوں سے حلف لے کر کپتان بدلوایا وہی شاہد افریدی جس نے وقار یونس جو ہیڈ کوش تھے ان کے ساتھ مل کر کئی کھلاڑیوں کا کیریئر تباہ کیا وہی شاہد افریدی جس کے بارے میں ایک سابق کوش کا کہنا تھا کہ اس سے ہمیشہ ٹیم سے جانے کی فکر لگی رہتی تھی اس نے رشتہ دینے کے بعد داماد کو کپتان بنوانے کی قسم کھالی شاہد افریدی نے آتے ہی باور کو نشانے پر لیا ہر روز باور کی کپتانی کے خلاف بیان داغنے لگا پھر پاور ملتے ہی باور کی چھوٹی کروائی شاہین کپتان بن گیا شاہین کو ہٹا کر دوبارہ بابر کو کپتان بنایا گیا تو پھر سوسر جی نے دوبارہ وہی گندہ کھیل کھیلا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کی شکایت آپ سب نے سوشل میڈیا پر پڑے ہی لی ہوگی کپتان بابر آزم نے فیکٹ فائنڈنگ کومیٹی کو بتایا کہ شاہین شاہ فریدی نے اماد وسیم اور بزرگ افتخار احمد کے ساتھ مل کر گروپ بنایا پریکٹس سیشن کے دوران تینوں کھلاری بھانہ بنا کر غائب ہو جاتے شاہین نے بابر آزم محمد یوسف اور گیری کریشن سے بتتمیزی کی اس کا یہ مطلب ہے کہ گیری کریشن نے جو رپورٹ جمع کر رہی ہے اس نے اس میں کچھ بھی غلط نہیں بولا اس نے سب سچ بتایا کیونکہ یہ جو بابر اور باقی جو اب رپورٹس آرہی ہیں وہ بلکل ہی بتا رہی ہیں ورلڈ کب میں شاہین شافریدی کی ادم دلچسپ بھی آیاں تھی بھارت کے خلاف میچ میں افتخار احمد اور اماد وسیم کی زیادہ ڈاٹ بال کھیلنے پر بابر آزم نے جب بابر باہر سے پیغام بھیجوایا کہ رنز تیز کیے جائیں تو افتخار احمد نے وارٹر بوئی کے سامنے بابر آزم کو گالی دی جس کا بابر آزم کو پتا چل گیا اور دونوں نے کھیل بگاڑ کر بھارت کی یقینی ہار کو جیت میں بدل دیا یعنی بھارت جیت رہا تھا چالیس پہ چالیس رنز رہ گئے تھے بابر آزم نے میسج بھیجا کہ افتخار اور اماد تم بالے ڈاٹ نہ کھیلو یا اٹھ ہو جاؤ یا رنز کرو ان دونوں نے جان بوچ کے گیم کو آخر تک لے کے گئے تاکہ پاکستانی ٹیم میچ ہارے یہ شاہین شافریدی کا گروپ تھا وہی شاہین شافریدی جس نے پچھلے تین سالوں میں وائٹ بار کرکٹ میں طبعی مچا دی تھی جس نے روح شرمہ کولی جیسے بلے بازوں کو پکڑ لیا تھا جس نے لاہور کلندر کو دو پی ایس ایل جتوا دیا تھے لیکن پھر شاہین شافریدی نہیں بلکہ شاہد افریدی کا داماد بن گیا یعنی آج شاہین شافریدی کی پہچان یہ ہے کہ وہ شاہد افریدی کا داماد ہے اس طرح شاہد افریدی کی گھٹیا سیاست اور کرکٹ میں بیجا مداخلت نے ایک بار پھر پاکستان کرکٹ کو تباہ کر کے رکھ دیا جس وقت ٹیم کی ناکرس کرکردگی پر سرجری کی جاری تھی شاہد افریدی لیجنڈ لیگ کھیل رہے تھے تب بھی محصوف نے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی گراؤنڈ میں انٹرویو کے دوران وہی گندگی موسی اگل دی کہ سرجری کا آغاز بابر آزم سے ہونا چاہیے یہی مقصد ہرگز یہ نہیں کہ بابر آزم کا دفاع کیا جائے بابر آزم اپنے کم سٹرائک ریٹ کی بنا پر ٹی ٹونٹی کے لیے موضوع کھلاری نہیں ہے یہ حقیقت بھی روزے روشن کی طرح یہاں ہو چکی ہے لیکن وہی شروع ہونے والا جملہ آخر میں پھر سے درہوں گا کہ وہی بابر آزم تھا وہی شاہین تھا ٹیم بیتری کی طرف جاتے جاتے مسلسل زوال کی جانب کیوں آگئی اس طبائی کے پیچھے آخر وہ کون تھا یہ بہت بڑی پاکسان کرکٹ کے اندر ایک ٹرننگ پوائنٹ آ چکا ہے اس سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ آج تک نہیں آیا جہاں آپ کے ہیڈ کوچ کلیرلی بول چکے ہیں کہ اگر آپ نے ان کھلاریوں کو یعنی شاہین کو افتخار کو رماد وسیم کو دوبارہ پاکسانی ٹیم میں شامل کیا تو میں ہیڈ کوچنگ چھوڑ دوں گا یعنی گیری کریشن نے ڈائریکٹ کہہ دیئے اس کے بعد پاکستان کی ریڈ بورڈ نے شاہین شافریدی کو ایک ایگزٹ پاتھ دیا عزت والا پاتھ دیا کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ہم نے ریسٹ دیئے اور آپ ریسٹ کر رہے ہیں اور آپ خود ریسٹ کر رہے ہیں شاہین نے زلالت ہی اپنی مقدر سمجھئے اور زلیل ہونے کے لیے شاہین نے دوبارہ انٹرویو دیا کہ میں تو کھلنا چاہتا ہوں میں کھلوں گا اور مجھے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ علاقی کہانی ہے میں کھلوں گا میں سیریز مس نہیں کروں گا یعنی ان کو عزت والا راستہ دینا چاہ رہا تھا پاکستان کی ریڈ بورڈ اور گیری کریشن اور ان کو عزت راس نہیں آئی اور انہوں نے کہا کہ میں کھلنا چاہتا ہوں حالانکہ سب کو پتا ہے کہ گیری کریشن ان کو کھلانا ہی نہیں چاہتے یوسف ان کو کھلانا نہیں چاہتے بابر آزم ان کو کھلانا نہیں چاہتے ہاں اب ایک کہانی بچا سکتی ہے ان کو وہ ہے شاہد افریدی کی کہانی اگر شاہد افریدی جیسے آپ کو پتا ہے کہ ان کے جو معاملات ہیں وہ کہاں تک ہیں اور کہاں کہاں تک وہ ملتے جلتے ہیں اور کن کن کے ساتھ ان کے رابطے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ان کے پاس کتنی پاور ہے وہ جو پاور ہے افریدی کی وہ شاہین کو پاکستانی ٹیم میں شامل کروا سکتی ہے ورنہ گیری کرسچن نے سب نے کہہ دیا کہ ان کا یہ ایٹیٹیوڈ پاکستانی ٹیم کو لے ڈوبے گا انہوں نے کہا کہ ان کی وجہ سے پاکستانی ٹیم کے اندر گروپنگ ہوئی ہے یہ دوبارہ کپتانی حاصل کرنا چاہتے ہیں گیری کرسچن نے کہا کہ اگر میں کوچ رہا تو میں ان کو کپتان نہیں بننے دوں گا اور نہ میں کپتان نہیں رہنے دوں گا کیا ان کو کپتان بننا چاہیے آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے اور کیا افتخار اماد اور شاہین کے گروپ کو دوبارہ پاکستانی ٹیم کا حصہ بنانا چاہیے آپ نے کمنٹس میں یہ لازمی بتانا ہے اور کیا بوم بوم شاہد افریدی دوبارہ شاہین کو پاکستانی ٹیم کا کپتان بنا پائیں گے کیا وہ اپنی پاور جو ان کے پاس آپ کو پتا ہے کہاں سے آتی ہے وہ ساری پاور یوز کرنے کے باوجود کیا یہ ان کو دوبارہ پاکسینی ٹیم میں شامل کروا پائیں گے اور دوبارہ ان کو کپتانی دلوا پائیں گے